پہاڑ کے اوپر بنا ہوا یہ والا قلعہ کافی زیادہ رہسے میں یہ پوری بھارات کو نگل گیا تھا بھارات کا قتل ہم یہاں کر دیا گیا تھا رانیوں نے کر لیا تھا یہاں پر زوہر جن کی چلانی کے آواز آج بھی یہاں پر آتی ہے بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس دشاں میں ہمیں جانا ہے اور کہاں ہم جا رہے ہیں ہزار ورش بیٹ چکے ہیں اس قلعے کو بنوائے ہوئے جیسے ہی میں کچھ قدموں کو اندر کی طرف رکھوں گا پوری بھارات کا قتل ہم کھونی تہ کھانے اور آنکھوں کے آگے سے اوجل ہوتا یہ والا قلعہ کڑکنڈار نمشکار دوستو میں ہوں وکرم اور آج میں آپ کو ہمارے بھارت کے سب سے زیادہ اس رہسے میں قلعے کے سامنے لے کر آ گیا ہوں جو چتنا نزدیک جائیں گے اتنا ہی آپ کی آنکھوں کے آگے سے اوجل ہوتا چلا جائے گا اور اس کا اتحاس اپنے آپ میں اس سمیہ کی پوری گاتھا کو آپ کے سامنے لے کر آئے گا جس وقت یہاں کی رانیوں نے اپنے مان سمان کے لیے اپنے آپ کو ڈال دیا تھا اگنی کی اندر اور اس پورے قلعے کے اندر کھو گئی تھی ایک بارات دوستو آج آپ سامنے کی طرف یہاں سے اس پہاڑ کے اوپرے حصے میں جو آج ایک بڑا قلعہ دیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے گڑ کنڈار کا قلعہ ہمارے بھارت کے اندر بہت سارے راجعہ مہاراجاؤں نے اپنے ساشنکال میں قلعے بنوائے لیکن کوئی بھی قلعہ اس قلعے کے برابری نہیں کر پاتا جب اس کے اتحاس کے پنے پیچھے پلٹے جاتے ہیں جیسے جیسے ہم اس قلعے کے بلکل پات جائیں گے تو ہماری آنکھوں کے آگے سے ہو جاتا ہے اوجھلیے والا قلعہ اور اپنے ویرودیوں کو ایک دم سے چوکا دیتا ہے چکمہ دے دیتا ہے تو آج آپ کے سامنے پورا اتحاس اور ان سبھی باتوں کو ہم پیش کریں گے جو یہاں سے جڑی ہوئی ہے چلیے دوستو چلتے ہیں ہم آگے کی طرف تو آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے قلعے کے پاس آتے آتے یہ قلعہ پہاڑ کے پیچھے والے حصے میں چھپ جاتا ہے اور یہاں پر آنا تھوڑا سا ہو جاتا ہے ہمارے لیے مشکل اب ہم آگے ہیں اس قلعے کے بلکل نزدیکی بھاگ میں جس میں اس پرکار کی کل ملا کر دو سو پچاس کے آسپاس سڑیاں بنائی گئی ہیں اور یہاں سے آپ کو اس پاہڑ کے اوپر والے حصے میں جو کہ تقریباً دو سو تین سو فٹ اوچا ایک پاہڑ آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر پورا قلعہ یہ بنایا گیا ہے اور اس قلعے کی جو نیو ہے وہ چندیل ساشکوں کے سمیہ میں ہی رکھی جا چکی تھی اس کے بعد میں یہاں پہ کھنگار ساشک آئے بندیلہ ساشک آئے اس کے بعد میں جنہوں نے دللے میں اپنا ساشنگ کیا انہوں نے بھی اس قلعے کو اس پورے ستان کو اپنے دھین میں لے لیا تھا اب ہم شلتے ہیں اوپر کی طرف تاکہ اس پورے مسٹری کو آپ کے سامنے آج ہم دکھا سکے اور پیش کر سکے اب ہم آ پہنچے ہیں اس قلعے کے بلکل مکھے دوار پر جس کی اوچائی تقریبا دیکھنے میں پندرہ سے سترہ فٹ اوپر دکھائی معلوم پڑتی ہے باہر کی جو اس کی آورتی ہے وہ پتلی ایٹوں کے ساتھ میں وہ چونہ پلاسٹر کے ساتھ میں بنائی ہوئی دکھ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پر آپ کو جو بہت اوچا برج دکھائی دے رہا ہے اسے کہا جاتا ہے سینک برج یعنی کہ ایک وقت پہلے یہاں پہ سینک تینات رہتے تھے اور اس پورے قلعے کی سرکشہ کے لئے ہمیشہ الڈ ہوا کرتے تھے یدی ہم بات کرتے ہیں اس پورے گیٹ کے یہاں پر جو یہ آپ کو آئرن کے ساکل دکھائے دے رہے یہ اسی وقت کی ہے اور اندر کی طرف ہم چلتے ہیں تاکہ اس کو اور اچھے طریقے سے ہم ایکسپلور کر سکیں بتا سکیں اس کا جو پرانا نام تھا وہ جینا گڑ ہوا کرتا تھا بعد میں اس کا نام بدل کر گڑ کنڈار کا قلعہ رکھ دیا گیا تھا آجائیے اندر آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہاں پر مہراب دار ایک یہ ککش دکھائی دے رہا ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا سا چھجا باہر نکلا ہوا ہے جب کبھی بھی یہاں کے راجہ اندر آتے تھے تو اوپر کی طرف سے فول وغیرہ فیرکرون کا سواگت کیا جاتا تھا بلکل اسی پرکار کا ایک چھوٹا ککش ہمیں یہاں پر آج دکھائی معلوم پڑتا ہے یہ جو قلعہ ہے وہ بے شک سے آج سے تیرہ سو چودہ سو ورش پہلے بن گیا ہوگا لیکن آج جو اس کی پوری روپ ریکھ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر الگ الگ ساشکوں نے اپنے حساب سے بہت سارے پریورتن کروائے ہیں جن کا یہاں پر ساشن ہوا انہوں نے اپنا اس کو ایک نیا روپ دینے کی کوشش کی ہے اور اندر آنے کے بعد میں اس پورے قلعے کا آپ یہاں سے نظارہ دیکھ سکتے ہیں جو پورا کھلا ایک حصہ دکھائی دے رہا ہے اور اس کے پیچھے والے حصے میں بھی ہمیں اس کے کچھ سیڑیاں دکھائی دے رہی ہیں اس کے کچھ جو کھالی پڑے ہوئے جو دالان ہے وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو معلوم پڑتے ہیں کل ملا کر یہ جو پورے کا پورا قلعہ ہے وہ پانچ منزلہ بنا ہوا ہے لیکن آج کے وقت میں تین منزلہ اوپر سے دکھتا ہے اور دو منزلہ اس کے گہرائی میں ہیں جسے کہا جاتا ہے تہ کھانے اور انہی تہ کھانوں کے اندر آج بھی چھپا ہے وہ راز جس کو آج ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے آگے تو اب ہم آگے گھڑ کنڈار قلعے کے بلکل مکھے دوار پر جہاں سے ہم اس قلعے میں پرویش کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس پورے قلعے کا بہاری جو نظارہ ہے وہ دیکھ لیجئے کتنا زیادہ بلند یہ والا جو قلعہ ہے آج بھی ہمیں اتنے ورشوں کے بعد یعنی تقریبا ہزار ورش بیٹ چکے ہیں اس قلعے کو بنوائے ہوئے اس کے بعد بھی اتنا مجبوط قلعہ دکھائی دے رہا ہے یدی میں آپ کی نظرے کونے والے حصے پر لے کے جاؤں تو سینیکوں کے لیے برج بنائے گئے ہیں روشندان کے لیے ڈور بھی بنائے گئے ہیں اور ادھر والے حصے میں ان کی جو گھوڑے بغیرہ تھے وہ بندہ کرتے تھے لیکن آج کے سمجھ میں اس کو ایک نیا روپ دے دیا گیا ہے پہاڑ کے اوپر بنا ہوا یہ والا قلعہ کافی زیادہ رہسے میں یہ پوری بھارات کو نگل گیا تھا بھارات کا قتلیام یہاں کر دیا گیا تھا رانیوں نے کر لیا تھا یہاں پر زوہر جن کی چلانے کے آواز آج بھی یہاں پر آتی ہے جیسے ہی میں کچھ قدموں کو اندر کی طرف رکھوں گا تو دوستو بلکل سناٹا یہاں پر پسرا ہوا ہے کچھ سیڑیاں سیدھے اور اُلٹے ہاتھ کی طرف بنائی گئی ہیں جن کے اندر کا نظارہ بھی میں آپ کو ایک لکھ میں دکھا دیتا ہوں کہ آج کیسا معلوم پڑتا ہے آئیے کتنا زیادہ سنسان شانت اور ایک آنت یہاں کا نظارہ اور اسی کے ساتھ میں ایک ویران پڑا دالان یہاں دیکھئے شاید ایک وقت کا پرمک ککش آج بلکل سناٹے کے ساتھ میں بھر ہوئا ہے اوپر جانے کے رستے یہاں سے بھی ہیں آئیے ایک بھر آگے کی طرف تھوڑا سا آگے چلتے ہیں دوستو مجھے یہاں پر آنے کے بعد میں تھوڑا بہت ڈر اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ جو ہم نے یہاں کی کہانیاں سنی ہیں اس کو سننے کے بعد میں تو اچھے اچھے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں یہاں کمرے تھوڑی لائٹ ماریے کچھ وشیش ہے کہ اس میں نہیں کھالی کمرہ ہے اسی کے ساتھ میں یہاں سے شروع ہوتے ہیں اس کے وہ انڈرگراؤنڈ ککش جو ہمیں اس قلعے کی اور بھی گہرائیوں میں لے کر چلے جائیں گے کچھ قدموں کے ساتھ میں ہم اس کے اوپری بھاگ میں پہنچ سکتے ہیں آئیے ایک بار آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورے کا پورا جو نظارہ ہے آج آپ کو دکھائی معلوم پڑتا ہے اور اس سمیہ کے ساش کو کچھ پہچان ان پتھروں کو دیکھو کس پرکار سے ایک دیزائن بنا کر ایک سپیشلٹی دی گئی ہے یہاں آئیے یہ دیکھئے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ایک الہ باہر سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے جیسے آپ اس کے سمیہ پائیں گے یہ کلہ ادرشہ ہوتا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں کھوتا جا رہا ہے اور اچانک سے یہ کلہ دکھنا بند ہو جاتا ہے اور اس کے اوپری بھاگ میں میں آپ کو لے کر آتا ہوں تھوڑے سے یہاں کی چیزیں دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو لے کر جاؤں گا دوستہ اس کے انسٹ والے حصے میں یہاں پر اس رہسے کی آج جو میں پوری کی پوری پڑھتال کروں گا بتاؤں گا جو یہاں پر اکثر سننے کو ملتی ہیں جیسے اوپر کی طرف آتے ہیں تو ایک چبوترا ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ کافی سارے دروازے دکھائی دیتے ہیں اور انہی دروازوں کے ساتھ میں کچھ ہی جو راؤنڈ سے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دوستو یہ ہول سے یہ سارے کے سارے وہ پونٹ ہے جو نیچے کی طرف روشنی پرویڈ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کے ایک ایک حصے کو بہت باریکی کے ساتھ میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور ان حصوں کی گہرائی تک تحقیقات کریں گے موسیقی